ابھی تک ہم نے بات کی کہ بینک لنکس لینے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ویب سیٹس اچھی بوری کیسی ہوتی ہیں جن سے بینک لنکس لیا جا سکتے ہیں دیکھیں ایک اچھا بینک لنک ہوتا کیا ہے کیا خصوصیات ہیں ایک اچھے بیکلنک ہی جس کی بیس پر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ بیکلنک اچھا بیکلنک ہے اس میں کچھ ٹپس ہیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ بیکلنک نیچرل اور ریلیٹیڈ ہونا چاہیے نیچرل اور ریلیٹیڈ سے مراد یہ کہ وہ آپ کو زبرزی نہ لینا پڑے آپ کسی طرح سے اس کو جب بھی لیں تو وہ نیچرل ہی لگے کہ یہ نیچرل آیا ہے حالانکہ ہم نے بات کی کہ آپ کچھ خود سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بھی اس طرح سے بنائیں کہ وہ یہ نہ لگے کہ آپ نے فورس کیا ہے وہ نیچرل ہوگا نیچرل لگنا چاہیے گوگل کو ورنہ وہ آپ کو تنگ کرے گا آپ کو پینلائز کرے گا کیونکہ آپ وہ انیچرل ایکٹیوٹی نہیں پسند کرتا اور ریلیٹیڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ ریلیٹیڈ ہونا چاہیے سو نیچرل تب ہی ہوگا جب وہ ریلیٹیڈ ہوگا اگر آپ بھی ریلی ونٹ بات کر رہے ہیں کہیں پہ جا کے بات کہیں پہ ڈاکٹر کی ایک ڈیفرنٹ پروسیجر کی ہو رہی ہے وہاں جا کے آپ موبائل فون کا اپنا لنک لگا رہے ہیں گوگل آپ کو پڑتے ہی آپ کو پکڑ لے گا کہ یہ آپ کا یہاں پر کیا ٹک بنتا ہے کہ آپ نے یہاں پر لنک لگایا ہے تو بیسیکلی آپ کو میک شور کہ آپ ریلیٹیڈ جگہ پر ریلیٹیڈ بات کے دوران جب ریلیٹیڈ لنک لگائیں گے تب ہی آپ کا لنک بہتر کاؤنٹ ہوگا ایک اور چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ وہ لنک جہاں لگا ہوا ہو گوگل یوزر ایکسپیریئنس کو دیکھتا ہے تو گوگل یہ بھی دیکھے گا کہ جس پیج پہ وہ لنک لگا ہوا ہے اس پیج پہ کیا بات ہو رہی تھی اس پیج کے یوزرز اس کو کیسے بیہیف کر رہے ہیں کتنے لوگ اس لنک پہ کلک کر رہے ہیں کتنے لوگ نہیں کر رہے ہیں اور لنک کہاں پہ پلیس ہوا ہے اوپر نیچے آگے پیچھے اس کے کیا آ رہا ہے اور بیسیکلی وہ لنک سنس بنا رہے کی نہیں بنا رہا ساری چیزیں گوگل دیکھتا ہے ایکسپیریئنس پانٹ ایو سے اگر آپ کا لنک ایسی جگہ پہ لگا ہوا جو بالکل سنس نہیں بنا رہا تو وہ آپ کو تنگ کرے گا لیکن جتنا آپ ریلیٹیڈ اور کوالیفائیڈ جگہ پہ یعنی کہ پراپر اچھی جگہ پہ جہاں سنس بنتی ہے وہاں لنک لگائیں گے اور یوزر اس پہ کلک کرے گا تو آپ کے لئے لنک بہتر ہوگا سو میک شور یہ کہ لنک جو ہیں وہ یوزر سے ریلیٹیڈ ہو سو آپ نے صرف لنک اس لئے نہیں لینا ہوتا کہ آپ کو بس اس کا لنک گوگل پہ ویلیو ملے گی لنک بقاعدہ ریلیونٹ ہونا چاہیے کیونکہ یوزر اگر کلک کر کے آنا چاہے تو کون سا یوزر کلک کرے گا اور کہاں پہ آکے لینڈ کرے گا اور اس کو کیا وہ انفرمیشن ریلیٹیڈ ملے گی جس کے بارے میں وہ ایک پیج پہ پڑھ رہا تھا دوسرا لنک کیا اسی پیج کے بارے میں ہے یا اسی کانٹینٹ کے بارے میں ہے ٹھیک ہے یہ ہی میرا تیسرا پوائنٹ ہے کہ لنک آپ کا سنس بنانا چاہیے اس کا کانٹیکسٹ کلیر ہو جہاں پر آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں لنک اسی کا لگائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا لنک آپ کے لنک کے بارے میں بات نہیں ہو رہی آپ مت لگائیں کیونکہ اگر آپ لگائیں گے تو وہ نقصان دے گا اگر نہیں لگائیں گے تو پھر بات جائیں گے لنک لگانا اکثر نقصان دے ہو سکتا ہے اچھا لنک بیسیکلی آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک ایسا لنک لگ گیا جو آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا وہ آپ کو ڈیموٹ یا مطلب آپ کو ہرٹ کر سکتا ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ لنک صرف اور صرف رینکنگ کے لیے مت کریں ٹرافک کے لیے بھی کریں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ آپ اگر یوزر کے لیے لنک لگائیں گے تو ریلیٹڈ لنک ہوگا تو یوزر کلک کر کے آنا بھی چاہے گا تو اگر بات اچھی ہو رہی ہے تو یوزر کلک کرے گا اور آپ کے وہ پروڈکٹ بھی خریدے گا تو اگر وہ ریلیٹڈ ہوا تو ابھی وہ لوگ آ کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے کہ اگر وہ یوزر کلک کر کے آتے رہے اور آنے کے بعد وہ کہیں گے یہ تو کچھ اور ہے جو ہم نے سوچا تھا وہ تو نہیں ہے لنک تو یہاں پہ کوئی اور بات چر دی تھی اور یہ لنک سے اور چیز کا لگا ہوا ہے تو ارریلیونٹ لنک پہ لوگ آپ کے باؤنس کرنا شروع کر دیں گے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے باؤنس ریٹ گوگل ڈریک کرتا ہے کہ آپ کے کتنے لیوزر آئے کہاں سے آئے اور آ کے کہاں لینڈ کیے اور وہاں سے انہوں نے کچھ اور کیا یا نہیں کیا یا کتنا ٹائم سپینڈ کیا سیشن ٹائم بھی کاؤنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آگے ٹولز میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن اگر آپ ایک اچھے لنک کی بات کر رہے ہیں تو اگر تین چار کالٹیز اگر آپ دیکھ لیں اس لنک میں تو وہ ایک بہتر آپ کا جو ہے نا وہ لنک کہلانے کے قابل ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر لنک میں ساری چیزیں موجود ہوں آپ جتنی زیادہ اس کو اچھا کر سکیں ہوتاں بہتر ہے لیکن ہر وقت آپ کو ہر طرح ایسی چیزیں نہیں ملیں گی آپ نے بیلنس آؤٹ کرنا ہے آپ نے جج کرنا ہے کہ کیا یہ لنک میلے لیے یا میرے کلائنٹ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایک غلط لنک آپ کو ویب سیٹ بین کروا سکتا ہے سو میک شور کہ آپ اس پہ دھیان سے کام کریں اگر آپ کو نہیں بن رہا آپ مت بنائیں بجائے اس کے سالوں کی محنت آپ کی ضائع ہو جائے گوگل آپ کو بین کر دے اور آپ کو گوگل سے نکال دے سو میک شور کہ لنکس اچھے بنائیں اور گوگل سے فائٹ کرنے کے بجائے گوگل کو اڈاپٹ کریں جو وہ کہتا ہے اسی طرح سے آپ لنکس لگائیں اگر نہیں بنتے ہیں تو آپ پراپر سٹریٹیجی بہتر کریں آپ کو ویب سیٹس مل جانی چاہیے نہیں مل رہی ہیں تو ایسی جلد بازی میں ایسے لنکس مت لگائیں جو آپ کی ویب سیٹس کو ہرٹ کر سکیں